میں تجھ بے قربان میں تجھ بے قربان میری امی جان تو بنے جنت کے مہمان اللہ سلامت رکھے دیکھو امی جان کو خوش کر کے رکھنا جب خوش رکھو گے نا تو تمہارے پیر تم سے خوش رہی رہی اور اچھا اور سچا پیر وہی ہے جو تلقین کرے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کی قدر کرو اپنے ماں باپ کی باتیں مانا کرو ورنہ میرے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے جس سے ان کے والدیں ناراض ہونے میرے نبی نے فرمایا اور میرے نبی نے جو فرما دیا وہ سچ ہے سچ ہے سچ ہے چاہے زمین آسمان ہو جائے آسمان زمین ہو جائے لیکن نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور میرے نبی نے کیا فرمایا تیرے قدموں میں ہی چھوٹے چھوٹے اچھے اچھے بھائی سب کو یہ شیر یاد ہے اللہ سلامت رکھے تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت دیکھو یہ کلام پورا سننا چاہتے ہو آج ہی سیوان آنا پورا کلام سنا ہو آج تک میں نے کہیں نہیں سنایا آج وعدہ کرتا ہوں پورا کلام میں سیوان میں سنا ہوں گا ٹھیک ہے یہی پورا کر دے حضرت کو پہلے نظر آنا جو حضرت کا نظر آنا ہے نا وہ پیش کر دو کام مطلب ہے تکر کرنے کی ہاں کائل بمبے سے بولایا ہاں آہ میں انشاءاللہ سیوان آؤ میں انشاءاللہ پورا کلام سنا ہوں آج میں وعدہ کرتا ہوں تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت او میری ماں او میری پیاری ماں ہاں تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت مصطفیٰ 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 کا یہ فرمان تیرے قدموں میں ہی تیرے قدموں میں ہی ماں کا دودھ پیا ہے تو بیٹ دبا استعمال ہوا ہے تو جا یہ عدب کے خلاب ہے کہ تُو اتنے جلدی میں اٹھ کے جائے گا میں پڑھتا ہوں بیٹھ کے سن گردہ مت مچا اولادِ رسول کی موجودگی ہے میں چاہوں گا کہ میں ہی پڑھتا رہوں تیسا نہیں ہے بڑے بڑے علمائے کرام آئے ہیں تو میں بس میرے بھائی میرے اچھے بھائی میرے سچے بھائی میرے پیارے بھائی میرے دلارے بھائی بیٹھ جا بھائی سناؤں میں سناؤں میں آؤں گا تو سناؤں گا یہ سننی کی شان ہے نورانی اعلان ہے ہر سننی پہ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک ایسا ہی بیٹھے رہنا تو ماں والا جو میں نے شروع کیا میری امبیل جان اس کو بھی سناؤں گا تیراج مہر ہی خواجہ میرا مکہ مدینہ ہے وہ بھی سناؤں گا اور یہ سننی کی شان یہ بھی سناؤں گا ٹھیک ہے اب اپرا تپری نہیں مچانا بیٹھو آؤ سن لیے آپ